اسلام علیکم خالی صفدین آپ کے ساتھ تین مارچ کی کال لے کر سب میں پہلے ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ جناب تو آج کا سیشن اگر ہم دیکھیں تو انتہائی شاندار تھا اگر دیکھیں آپ تو مارکٹ میں آغاز کے ساتھ ہی بلز نے بیئرز کو پچھاڑا اور سیدھا چھالیس ہزار بارہ پہتالیس ہزار نو سو چھاسی کی لیول پہ گیا جو کہ ہمارا دیا گیا دن کا ٹارگٹ تھا اور اس کے بعد پھر بلز پورا دن کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے اگر آپ دیکھیں جو لائن بنائی گئی ہے چھالیس ہزار بارہ پہتالیس ہزار نو سو چھاسی پہ تو بلز اسی کے آس پاس گھومتے ہوئے نظر آئے پورا دن اور پھر مارکٹ کلوز بھی اس کے آس پاس ہوئی تین سو اکھتر پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ والیومز بھی آج نسبتا زیادہ رہے کل کے مقابلے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مارکٹ نے بہت زیادہ ایکسائیڈ بھی کیا لوگوں کو نئی انٹریز لینے کے لیے اور یہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوکل انویسٹرز کی اچھی انفلوز تھی ہیں لوکل فنڈز کی بھی انفلوز تھی ہاں فوراں فنڈز کی ہمیں آج سیلنگ دیکھنے کو ملی تو ان شارٹ اس کو ایک پرفیکٹ بولچ سیشن کہا جا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کافی سارے سٹاکس نے نہ صرف ٹارگیٹس اچیف کیے بلکہ کچھ سٹاک ایسے ہیں جن کے ہم چارٹ مرتب کر کے چیک کر رہے تھے تو انہوں نے ملٹپل انٹریز کی بھی آپرچنیٹی دی تو جو لوگ سیکر ٹریٹ کر رہے ہیں ٹریڈنگ آن لیولز پر ٹریٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ٹریڈنگ آن لیولز کر رہا ہے وہ ایک ہی سٹاک میں دو اور تین ٹریڈیں بھی کر سکتا تھا اچھا اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں جناب یہ چھے مارچ کو ہفتے کے دن شام کو ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کچھ لوگ ہفتے کو جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو کچھ لوگ اس میں شرکت کے لیے سندھ سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو تو لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اندرون سندھ کے آنے والے ہیں اور جو کراچی کے لوگ بھی جاب کرتے ہیں وہ تمام لوگ اس کے لیے بہ آسانی اس میں شرکت کر سکیں ہم نے اس پروگرام کے لیے گروپ ترتیب دے دیا ہے اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس گروپ کا اب حصہ بن چکے ہیں اور صرف وہی لوگ اس پروگرام کا حصہ ہوں گے جو ہمارے گروپ پہ ہیں کیونکہ اب یہ فارمل ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے جس طرح ہم نے اس کو لیکچر ون کا نام دیا ہے تو اس کے بعد پھر لیکچر ٹو لیکچر ٹری اس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ پوری جانکاری آپ کو سینٹیمنٹل انالیسس ٹریڈنگ آن لیولز اور ہاو ٹریڈ ان کموڈیٹیز ان سٹاک اسچینج یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی اور یہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک وہ رشتہ خائم کر دیا جائے گا جو آگے بھی اگر آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی پرابلمز آتی رہیں گی تو اس میں ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی اور یقینی طور پہ جس طرح یہ پروگرام ہو رہا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ آگے روٹین میں ہم یہ پروگرام کرتے رہیں ہمارے لیے چونکہ ہم کراچی بیزڈ ہیں تو کراچی میں ہمیں کرنا آسان ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اٹلیس مہینے یا دو مہینے میں کراچی میں ایسا پروگرام کرتے رہیں اور دوسری ایک آپ کو خوشخبری یہ دوں کہ اس پروگرام میں اب الحمدللہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ریپیزنٹیٹیوز آئیں گے اور وہ آپ کو مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں بھی بتائیں گے اور سیفلی انویسٹ کا رشتہ مرکنٹائل ایکسچینج سے بہت پرانا ہے جب سے مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان میں ایکٹیو ہوا ہے الحمدللہ کمو بیش اس وقت سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ رشتہ ہمارا اب گیارہ بارہ سال کا ہو گیا ہے اور جب لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے ہم اس وقت بھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیوچر ایکسچینج انشاءاللہ تعالی ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا اپنا ایکسچینج ہے جس میں ہم کمورڈیٹیز کرنسیز فورن انڈیسز تمام چیزیں ٹریٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پی ایم ایکس پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ریپیزنٹیٹیو سے سوال کر سکتے ہیں ایم ٹی فائف کے تعلق سے ہو یا لاغن پرابلمز ہے آپ کو یا آپ کے سوفیر کے اندر کوئی پرابلم آپ کو آتی ہے جو بھی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنی تثلی کر سکتے ہیں کہ پیمنٹ کی ریمیٹنسز کیسے ہوتی ہیں آپ کیسے پیمنٹ نکالنا چاہیں ویڈڈراؤ کریں تو کیسے ہوتا ہے تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے مرکنٹائل ایکسچینج کا نمائندہ بلکہ نمائندے موجود ہوں گے اور وہ بھرپور آپ کو اس کی آگہی دیں گے اچھا جناب اب چلتے ہیں possibilities and strategies as per technical chart دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا سیشن بڑا exciting تھا بولز میں consistency تھی highly appreciated جو موجودہ closing ہے وہ بہت tempting ہے بولز کو fresh entries کے لیے tempt کر رہی ہے agreed مگر تھوڑی سی بولز کو effort مزید کرنی ہے واپس track پہ آنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو کل کی call پہ بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور اگر آپ منڈے ویکنڈ والی call پہ بھی جائیں تو وہاں پر بھی میں نے ایک level کا ذکر کیا تھا کہ totally pressure سے باہر ہم کہاں آتے ہیں اگر آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہو پچھلی callوں کو تو بخوبی آپ کو index کے ان levels کا اندازہ ہوتا رہے گا ابھی بڑی اچھی بات ہے کہ index نے 871 point gain کی ہے کس طرح recover کی ہے کیونکہ کل low سے 500 point recover کر کے close ہوئی market آج 371 point اس نے اضافہ کیا تو اس طرح 871 point کا total اضافہ ہو گیا جو recent low ہے اس سے اب اگر ایک اور session bulls کا اچھا ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ ہم market سے جو exhaustion کے thread چھلکتے ہوئے نظر آتے تھے وہ انشاءاللہ قتم ہو سکتے ہیں تو میں bulls کو effort کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اگر وہ کل 46,012 کے اوپر sustain کرتے ہیں ہمارا کل کا target 45,256 235 کوئی بہت بڑا target نہیں تو انشاءاللہ اس target کو bulls achieve کرنے کی کوشش کریں گے اگر 46,012 کے اوپر trade کرتے ہیں bulls کا رہنا اس level کے اوپر جو 46,256 235 کے اوپر رہنا جو exhaustion کے threats ہیں اس کو ختم کر دے گا اور اگر میں بات کروں کہ bulls کا comfort zone اور excitement کا ہے یا دوسرے معنوں میں یہ کہ trend established کہاں ہوتا ہے تیزی کا established ابھی تو ہم recover کر رہے ہیں regain کر رہے ہیں bulls جو ہے اپنی power کو regain کر رہی ہے اٹسٹ کہاں کرتا ہے یا وہ trend established کہاں ہوتا ہے that is above 46,559 ٹھیک اچھا پھر آگے میں نے لکھا ہے کہ ہم possibility of exhaustion کو resistance کے اطراف میں ignore نہیں کریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب market چلے گی تو جو بھی resistance ہمیں راستے میں ملے گا ہم اس کو weightage دیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کیا یہاں پر exhaust ہو سکتا ہے اچھا جی اگر ہو سکتا ہے تو ہم پچھلے level کے نیچے stop loss کو trail کر لیں پھر آگے دیکھیں گے پھر وہ target تک پہنچتا ہے تو پھر stop loss trail کر لیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ market سے باہر نکل جائیں خطعی طور میں نہیں کہہ رہا اس stop loss کو trail کریں پھر جہاں جاتی ہے market چلتے جائیں ساتھ اس کے ٹھیک ہے نا جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس market میں loss کو minimize کرنا ہوتا ہے profit تو کچھ چل کے آتا یہ وہ طریقہ ہے اچھا جناب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں risk management پہ اچھا جی دیکھیں میں تو market میں قطعی طور پہ کوئی tension مجھے نہیں ہے market سے کہ market میں کوئی گھراوٹ یا exhaustion کل ہو سکتی ہے جب تک market 45,866 کے اوپر trade کر رہی ہے کوئی پریشانی کی بات مجھے نظر نہیں آتی ٹھیک ہے جی اور اگر market جو ہے اس کے نیچے trade کرتی ہے 45,866 کے نیچے ہاں تو میرے لیے پھر وہ تھوڑی تھی پریشانی کی بات ہے کہ شاید market تھوڑا pressure لے اور 45,488 4,443 اگر اس کو break کر دیں تو پھر اس میں مندی کا رجان پیدا ہونے لگی گا تو ہمارا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ریس management کا back foot پہ ہوں گے ہم back foot پہ ہوں گے ہم evaluate کریں کہ کیا market صرف limited depression میں ہے یا نہیں کیا طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے buying کو target کرو 45,866 کے نیچے stop loss لو ٹھیک ہے 8,866 ٹوڑ گیا we are out of it even we can go short ٹھیک ہے جی اچھا اور اگر اس کے اوپر trade کر رہا ہے اوپر چلی گئی اچانک market نہیں چلی گئی ایسی کوئی situation پیدا ہو سکتی ہے market میں تو جب market کا volatility band زیادہ ہوتا ہے تو طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم جب stop loss جو below لیتے ہیں اس میں ہم tolerance level کو بڑھا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں اور آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے تو آئی hope کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں اس کو follow کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے بہت شکریہ اپنا اور اہباب کا بہت خیال رکھئے اپنے دوستوں کے ساتھ گروپز پہ اس call کو شیئر کیجئے نہ صرف اس call کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو اٹ کیجئے بہت شکریہ